بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اے لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو آپ صورت الفلک اور صورت ناس پڑھ کر اپنے آپ کو دم فرما لیتے اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریاں دور فرما دیتے اللہ اکبر اور جب بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمائین بیمار ہوتے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صورت الفلک اور صورت ناس پڑھ کر دم کرتے اور اللہ تعالیٰ شفاہ آتا کر دیتے میرے بائی اور بہنوں اگر آپ کو ڈاڑ لگتا ہے خوف ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ پر جادو یا نظر بد ہو چکا ہے تو اس کا بہترین علاج آپ خود کر سکتے ہیں قرآن پاک کی یہ دونوں آخری صورتیں صورت الفلک اور صورت ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ہاتھ پھیڑ لیں انشاءاللہ اگر جادو یا نظر بد یا جنات یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ڈاڑ لگتا ہے ٹینشن ہے یا کوئی غم ہے یا آپ ویسے ہی بیمار رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ بیماریاں کیوں بڑھے ہی ہیں تو ان کا بہترین حل یہ ہے کہ صورت الفلک اور صورت ناس کو اپنے جسم پر بار بار دھم کریں روزانہ اس عمل کو صبح اور شام ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ مسئلے جو ڈاکٹروں سے حل نہیں ہو رہے ان دو صورتوں سے بڑی آسانی سے آپ خود ہی حل کر لیں گے ان دونوں صورتوں کے لفظ لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفاہ رکھی ہے شیعتین جنات جادو نظر بد جو بندہ یہ دو صورتیں روزانہ صبح اور شام پڑھتا ہے اس کے قریب بھی نہیں آسکتے اپنے آپ کو دم کریں اپنے بچوں کو دم کریں اپنے گھر والوں کو دم کر دیا کریں روزانہ ایک بار انشاءاللہ زندگی بڑے سکون کے ساتھ اوزرے گی یہ عمل ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کا وہ پیسہ اور وقت جو ڈاکٹروں کے پاس گزرتا ہے انشاءاللہ وہ دونوں بچ جائیں گے اور آپ دل میں ہمیشہ سکون محسوس کریں گے تو صورت الفلک اور صورت الناز کو پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے غم دور فرما دے گا آخر میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے خاص طور پر دعا ہے جنہوں نے کمنٹس میں دعا کا کہا ہے اے کریم رب اے رحیم رب ہم سب کے تمام غمور پرشانیوں کو دور فرما دے آمین